ہائی گائز ویلکم دیو دو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خوراں اور میرا نام ہے وہ جہاں تو یار کارتکیاں بیچارے ماتا جی کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ بھائی آگے ہیں تقشین کی طرف لیکن اب آگے دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کہ ماتا پتا بھی ان کے پہنچ چکے ہیں یعنی بگوانچ ماتا پر ہوا کیسی کڑن کرتے ہیں سٹارٹ انہوں نے کہا نہیں گئے یہ سوچ کر کیو سوائل یہ سوچ کریں سوچا ہے وہ آہ گا پہنٹ بگوانچ مازید کی طرف وہ آہ شاید یہ سوچ کریں کڑن کریں یہ بگوانچ مازید کی طرف ہم نے کہا نہیں ہے وہ آہ شاید یہ بھی ان کے پاس ایسا ہے ایسا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ایسا وہ ہے یہ نرانتا کا بھائی ہے جام رہا ہے وہ نمبر کیا ہے ایسا ہم نے تپاہی کیا تیاہ کا پرتشو عدوینے کا سمجھنا گیا کنتو صدی اور بدھی بھی ہیں گانیش کے سارے پرجاپتی بیشور روح دونوں پتریوں کی ویوہ کا پرستاؤ لے کر گئے ہیں وہ دونوں بھی تو ہے نا اس ویوہ کا نہ ہونا ہی ہمارے لیے اچت ہے پھر وشو روپ کو پراجت کرنے کا یہی اچت سمجھ ہے آہ اس گانیش کی ہتھیا کر کے اچھا میں ستھی بدھی کو داسی بناؤں گا داسی جیسے میرے بھائی کی آتما کو شانتی ملے گی جیسے اس کا نرانتا کا روح جیسے اس کا نرانتا کا روح شبتا کا پردیک ہے تمہیں عشتا کا عشتا کا جیسے گی ذریعہ پرستان مجھے جس سے ہی آہ ایسا ہے 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 ایسا 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 حساب دن اوش اذا اوش بلغ اوش اوش دیوان تک دیوان تک نیران تک بھائی نیران تک نیران تک تم نے میرا وقت کیا ہے اس کا پرتشوت میرے براتا دیوان تک دیوان تک نیران تک نیران تک نیران تک اس نے پران تیاغنے سے پرف کہا تھا کہ اس کے براتا پرتشوت میں تو اوشش آئیں گے ایک بات بتاؤں صدی بودھی بھی بڑی بادر لگتا ہے بہت ولم کر دی آپ نے نہیں آہ کون پرتشوت ہے تو ہی آئے نا اس میں تمہیں کوئی سنشہ نہیں ہونا چاہیے گنیش یہیں پرتکشا کریے میں انہیں ان کی غلطبیت تک پہنچا کر آتا ہوں واہ یہ دیکھا ہاں یہ تھا ہاں آرام کر گئے ٹھیک ٹکے جی کو نہ رائے فکر آرام کردئے آرام کردئے آگے آگے بھائی آگے آگے بھائی آگے بتا چین موسیقی 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 ہاں تو اس سنسار کا کیا ہوتا پتہ ہاں تمہیں کی اوتا اور اس تاتھی سے بلی بھانتی آگا تو پتہ کی اوتا شیطر سے دور جا کر یوت میں بجائی برافت نہیں ہو سکتی ہاں صحیح بولا ہاں وہاں وہاں ہاں ہاں تمہارے ہاں ہاں سمسجان ہاں وہ جو هاں خلق آم بابان سیہا سے بائلہ سے تمہارا بڑھا پر تو اوشے ہی ماں میں نے نرنے سے دکھی ہوگی میں جانتا تھا کہ میں نے آب اگ میں آکر یہ نرنے لیا ہے یہ بابان سیہی کہہ رہے تھے میں ماں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا پیدا جی ہاہاہ بابان سیہی اور دکھر گیا نا بابان سیہی نا انتو بی فہی ہوا ہم ان کے سمکھ جانے کا سامر تھے مجھ میں نہیں ہے پیتا جی آرے کچھ لیے آتا ماتا ہے آپ کی ایک ماں میں صدیب اپنے پتر کو شما کرنے کی شمتہ ہوتی ہے ہاہاں ہاہاں اسی پیتار ایک پتر میں بھی شمتہ ہونی چاہے ہاہ کی وہ اپنے من کی دھویدہ کو اپنی ماں کے ساتھ باٹھ سکے آرے ہاں واقی یہ تو ہے یا یا یہ بگوان شیل جی نے جو باتیں بولی ہیں ان کو اور اوپر سے بگوان گنیج جی کی لیلہ کا بھی آرام ہو گئی ہاں دیوان تک اپنے بھائی نیران تک یا ان دونوں کے نام تھوڑے مشکل ہیں ہاں ریوان تک دیوان تک لیکن بھائی وہ اپنے بھائی بھائی کو بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائے ہاں لیکن اوپر سے بگوان شیل جی نے بولا بھی کہاں بگوان گنیج جی کی لیلہ آرام ہونے والی ہے لیکن آخر یہ کون جی ایسی لیلہ ہے جس کے بارے میں بگوان شیل جی نے بھی بولا یہ تو اس کا قادر کتنا بڑا ہے بھائی وہ یہ ریوان تک کی طرح کتنا بڑا ہے سامنے دراش راکتوں سے تو چھوڑا لگ رہا تھا مجھے تو ریوان تک سے زیادہ بڑا یہ لگ رہی ہے ہو 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 اور اس کے سامنے وہ جو کھڑا ہوتا دوسرا سور وہ اتنا سا لگ رہا تھا ہاں وہ تو اس کے سامنے بکل ایک چونٹی ہے بھائی آپ دیکھو بھائی یہ ان کی شادی اور اپنی یہ دونوں ہونے والی پتنیوں کے ساتھ جا رہت ہے تو تو یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی صحیح بولا صحیح بولا لیکن بھائی صاحب وہی بات ہے کہ جب موت بندے کو بلا رہی ہونا تو وہ اس جگہ پر اسی ٹائم پر بلا آتی ہے اور دوسری طرف سے بھائی ظاہری باتیں بھگوان شیل جی نے کہا کرتے کہ جی کو اگر تم سمسے سے بھاگو گے تو سمسے کم نہیں ہوتی سمسے اور بڑھتیں ابھی ادھر دیکھو بھگوان گرنی جی نے شادی سے منع کر دیا ایک طرح مسے میں نہیں۔ بھگوان شیل جی نے بھی بولی کہ وہ اب آئیں گے لیکن اب آگے دیکھتے ہیں آگے آخر ہوتا ہے کیا بھگوان گرنی جی کی کس طرح سے ہندیلہ آگے چلتی ہے اس لئے ویڈا غنم کرتے ہیں تو بائی